اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف رکو نمبر سکس پارہ نمبر بارہ آیات نمبر فارٹی تھری ٹو فارٹی نائن آیت نمبر فور تھری وقال اور کہا ایک روز الملک بادشاہ نے میں نے خواب میں دیکھا ہے سبع بقراتن کے ساتھ گائیں ہیں سمانن موٹی تازی کھا رہی ہیں ان کو سبعن ساتھ عجافن دبلی گائیں و سبعا اور ساتھ سنبلاتن اناج کی بالیاں ہیں خزرن ہری بھری و اخرہ اور ساتھ بالیاں ہیں دوسری یابی ساتھ سوکھی یا ایوہ الملوہ اے اہل دربار افتونی مجھے بتاؤ فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں اگر انتم لرؤیا تعبرون تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو قال الملک اینی ارہ سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خزر و اخر یابی ساتھ یا ایوہ الملوہ افتونی اور کہا ایک روز بادشاہ نے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں ان کو ساتھ دبلی گائیں اور ساتھ اناج کی بالیاں ہیں ہری بھری اور ساتھ بالیاں ہیں دوسری سوکھی اے اہلِ دربار مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو ڈبل فور قولو انہوں نے کہا اغاث احلام منہ یہ جھوٹے خواب ہیں و ما اور نہیں نحن ہیں ہم بتاویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعبیر سے سوالیمین کچھ باخبار انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے کچھ باخبار فور فائم اور کہا اس شخص نے جو بچ گیا تھا ان دو قیدیوں میں سے اور اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد تو اس نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر فارسلون مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے وقال الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَنْدَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّغَكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَارَسِلُونَ اور کہا اس شخص نے جو بچ گیا تھا ان دو قیدیوں میں سے اور اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد تو اس نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے فور سکس یوسف اے یوسف علیہ السلام اے سراپہ راستی افتنافی بتاؤ ہمیں تعبیر کے سبعیا ساتھ بقرآات سمان موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا رہی ہیں سبعنا ساتھ عجافنا دبلی گائیں وسبعیا اور ساتھ سنبلاتنا اناج کی بالیاں ہیں قدرنا بھری بھری و اخر اور دوسری ساتھ بالیاں سوکھی لعلی تاکہ میں ارجعا تعبیر لے کر واپس جاؤں الان ناسی لوگوں کے پاس لعلہم تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے تعبیر اور آپ کا مقام و مرتبہ یوسف ایوہ صدق افتنا فی سبع بقرآت سمان یاکلوهن سبع عجاف وسبع سنبلات سنبلات خزر و اخر یابسات لعلی ارجع الناس ارجع الناس لعلہم یعلمون اے یوسف علیہ السلام اے سراپہ راستی بتاؤ ہمیں تعبیر کے ساتھ موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا رہی ہیں ساتھ دبلی گائیں اور ساتھ اناج کی بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری ساتھ بالیاں سوکھی تاکہ میں تعبیر لے کر واپس جاؤں لوگوں کے پاس تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے تعبیر اور آپ کا مقام و مرتبہ فور سیون قال یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعونا کھیتی باری کروگے تم سبع سنین سات سال تک دعبن لگتار فما پھر جو فسطم فسل کاتو تم فضرو تو اسے رہنے دینا فی سنب لہی اس کی بالوں میں اللہ سوائے قلی لن تھوڑی مقدار کے مم جس میں سے تاکلون تم کھاؤگے قال تزرعونا سبع سنین دعبا فما حصدتم فظرو فی سنب لہی اللہ قلیلا مم ما تاکلون یوسف علیہ السلام نے کہا کھیتی باری کروگے تم سات سال تک لگاتار پھر جو فصل کاتو تم تو اسے رہنے دینا اس کی بالوں میں سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤگے فور ایٹ سن ما پھر یا تی آئیں گے من بعد ذالکہ اس کے بعد سب سات سال شداد بہت سخت یا کھل جو کھا جائیں گے ما وہ زخیرہ جسے قدم تم جمع کیا ہوگا تم نے لہن اس وقت کے لیے اللہ البتہ قلیل لنہ تھوڑا بچے گا مم ما جو تحسنون تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا سم یأتی من بعد ذالک سب ان چد دن یا کل ما قدم تم لہن الا قلی لن مم ما تحسنون پھر آئیں گے اس کے بعد سات سال بہت سخت جو کھا جائیں گے وہ زخیرہ جسے جمع کیا ہوگا تم نے اس وقت کے لیے البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا فور نائم سم پھر یأتی آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد آمن ایک سال جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں کے لیے اور اس میں یقصرون وہ رس نہ چھوڑیں گے پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں کے لیے اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے بیشہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلیه وسلیم تسلیمًا آمین اللہم افتح قلوبنا آمین اللہم نوور قلوبنا آمین اللہم طهر قلوبنا آمین اللہم حفظ قلوبنا آمین اللہم ارزقنا شہادت الحرمین آمین اللہم اجرنا من النار آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحاب و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ دس سات انیس اللہ اکبر